بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وآلہ وسلم راجہ امید آپ کی طبیعت بلکل ٹھیک ہوگی نیوئیئرز کی سیلیبریشنز ہر سال ہوتی ہیں اور ہر سال بے حیائی فہاشی میں انسان آگے سے آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے لبرلز میں سب انسانوں کی بات نہیں کر رہا اور سب لبرلز کی بھی نہیں کر رہا اس دفعہ کوشش کی گئی ہے ایک پٹیکلر ایونٹ سیلیبریٹ کرنے کی یعنی کہ کپل سواپ نائٹ یعنی کہ بیویوں اور گرل فرنڈز کو ساتھ لے کے جانا اور ان کے تبادلے کرنا آئیے اس کے بارے میں سنتے ہیں اور پھر اس پر تفسرہ کرتے ہیں یا پاکستان میں ہونے والے غیر اسلامی کام کے حوالے سے تو آپ کو بتائیں کہ سب سے بڑے شہر کراچی میں کپل سواپ نائٹ کا احتمام ہونے جا رہا ہے جبکہ سوشل میڈیا پر غیر اسلامی تقریب کی تشیر بھی زور و شور سے کی جا رہی ہے آپ کو یہ بھی آگا کریں کہ اس تقریب میں شرکت کرنے کے لیے پچیس ہزار روپے کا ٹکٹ رکھا گیا ہے جن بھی افراد نے اسی ون میں شرکت کرنا ہوگی انہیں ایک ٹکٹ خریدنا پڑے گا جس کی قیمت پچیس ہزار روپے بتائی جاتی ہے جبکہ شرکہ کے لیے سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات کیے گئے ہیں ساتھ ساتھ جو لوگ بھی وہاں پر شرکت کریں گے جو بھی شرکہ ہوں گے ان کے لیے ڈانس فلور بھی بنایا جائے گا کمروں کا انتظام ہوگا اور پچیس ہزار روپے اس کی فی تھی now from what I understand کہ یہ ایونٹ ہو نہیں سکا اس لیے کہ وہ جو اس کے منتظمین تھے ان کو اریسٹ کر لیا گیا لیکن یہ خبر بھی میں کہنی سکتا وصوب کے ساتھ سچی ہے جھوٹی ہے لیکن اپنے طریقے میں نے تحقیق کی تو یہ جو کم سے کم خبر ہے یہ میرے کچھ جو میڈیا میں لنکس ہیں ان سے میں نے تصدیق کی تو پتا چلا کہ واقعی کم سے کم یہ ایونٹ تو ہونے جا رہا تھا نہیں ہوا کہ ہوا اس پہ میں نہیں کہہ سکتا خبر یہ آئی کہ لوگ اریسٹ ہو گئے تھے اچھا یہ پچیس ہزار روپے انہوں نے فیس بھی رکھی ہوئی تھی تو آئیڈیا یہ ہے کہ اپنی بیوی کو اپنی گئر فرنڈ کو آپ لے جائیں اور اسے اور مردوں کے حوالے آپ کر دیں اور جو خواتین ساتھ جا رہی ہیں وہ بھی اپنے دور پہ آزاد ہیں اس لیے کہ وہ اپنے مرد کو کسی اور عورت کے حوالے کر رہے ہیں اور ان کی اوڈیسٹی ہے کہ یہ ہمیں کہتے ہیں آپ لوگ رجعت پسند ہے قدامت پسند ہے یا کوئی غیرت نام کی چیز نہیں ہے پیچھے اور اس لیے میں جو لوگ کہتے ہیں لبرلزم کو جو شروعات پر جو جاتے ہیں کہ یار اگر انسان اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں برائی کیا ہے اور یہ برائی ہے اس لیے کہ گناہ اپنے رستہ وہ بناتا رہتا ہے انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ غیرت سے کب آری ہو گیا ہے انسان کو پتہ نہیں چلتا وہ کب دیوس بن گیا ہے اور یہ ہلکہ اس کو کبھی نہ دیجئے میں کچھ دن پہلے بھی ایک ٹی وی شو پہ میں بات کر رہا تھا کہ یہ جو ہمارے فلمنگ گانے ہیں یہ شروع ہوئے تھے کہ بہن بھائی کے لیے گا رہی ہے اور بیٹا اپنی ماں کے لیے گا رہا ہے تو محرم رشتوں میں وہ بڑی کیوٹ سی چیز لگ رہی تھی اور بات آج آئیٹم سونگز تک آ گئی ہے اور انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کب اس چیز کو پہ بھی نورمل ہو جاتا ہے اس کے لیے کہ میں اپنی بیوی کہ میں شیئر کر دوں کسی کے ساتھ اچھا بیوی اس میں بھی غیرت ہوتی ہے لیکن اس معاملے میں اس کی بھی غیرت ختم ہو جاتی ہے کہ وہ اپنا حضبن کسی اور عورت کے حوالے زنا کے لیے دے رہی ہے کہاں ٹھیک ہے تم گھر کیا جاؤ اور پچھے سہار اس کی بھی ہے اچھا یہاں میں میں کوئی دلچسپ بات بتاؤں یہ دو آزار اٹھارہ میں بھی اس آئیونٹ کرنے ہی کوشش کی گئی تھی اس وقت فیز کی پندرہ ہزار روپے تھی so how do I put it کہ لبرلز نے اپنی بیویوں مہنگی کر دی ہے and this isn't about all liberals either میں صاحب liberals کو نہیں کہتا لیکن جو ابھی اس پیک پہ نہیں کہے ہیں میں ان کا ایک inevitable end آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ چیز یا اس سے ملتی یلتی چیز آپ کرنے کے آپ اس پہ چلے جائیں گے this is this is the end of it اب بتائیں کہ اگر ہم اس کے خلاف resist کرتے ہیں باتیں کرتے ہیں تو how is it exactly کہ ہم غلط کہہ رہے ہیں how is it exactly اور اگر اس کو میں غلط کہہ رہا ہوں تو پھر تو سب کو ہی سپورٹ کرنی چاہیے کوئی ایسا liberal ہے جو یہ کہتا ہے اور یہ جو چیز میں کہنے لگے ہیں اس کو بڑے غور سے سنیں کہ particular میرے وہ جو بھی liberalism کی طرف جن کا بھی خیال ہے کہ ہمیں جانا چاہیے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہوا یہ غلط ہے if this is the genuine belief you hold give yourself a single reason ایک وجہ جس کی بیس پہ آپ اسے کہیں کہ یہ غلط ہے کیونکہ وہ وجہ دین تو نہیں ہو سکتی میرے لئے تو دین غیرت ہمارے لئے یہ چیزیں تمہارٹ کرتی ہیں لیکن جو liberal ہیں میں ان سے پوچھ رہا ہوں کہ جو اس چیز سے disagree کرتے ہیں وہ خود سے سوچے تو صحیح کہ ان کے پاس disagree کرنے کی moral base کیا ہے اور اگر کوئی moral base نہیں ہے تو پھر اس سے بڑائے ویڈلس آپ کو نہیں ملے گا کہ دراصل بغیرتی کے لئے دلیل نہیں چاہیے ہوتی ہے یہی وہ چیز ہے جس کو ہمیں اپنے اپنے بچوں کو بچیوں کو بچانا ہے بیکرز یہ جانوروں والی زندگی ہے یہ کوئی انسانی زندگی نہیں ہے یہ human intellect کا insult ہے اگر آپ سے religious premise بھی نہ دیکھیں نا ask yourself کہ آپ کو جو چیزیں ملی ہوئی ہیں conscience morality یہ ساری کے ساری وہ چیزیں ہیں جو باقی مخلوقات کے پاس اس طرح سے نہیں ہیں یہ ساری سے آپ کے پاس ہیں اور پھر بھی اگر انسان نے سب کو neglect کر کے جانوروں کی طرف جارا جائے تو وہ جو ہمارا ایک higher moral ground ہے تو ہم نے خود concede کر دیا یہ تو وہ کام ہے جو سارے جانور بھی نہیں کرتے ایک particular جانور کے بارے میں کہا جاتا ہے اگر اس جانور کے بارے میں آپ جانتے ہیں then you should know that you should stay away from that